سر کیا ہوا آج دلائل میں بیس تاریخ فائنل انیویسٹیگیشن کے بعد سر لگتا گیز مضبوط ہو رہا ہے بچے اچھا آلی جا رہا ہے ہاں بہرحال بیس تاریخ کو جو ہم فائنل دیں گے سپلیمنٹری چالان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج آٹھ جولائی ہے اور جمعت المبارک کا دن ہے اور ساتھ ساتھ آج حج بھی ہے تو حج مبارک آپ سب لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں ہم دوازارہ کیس کے حوالے سے ایک بار پھر بات کریں گے یہ کیس ختم ہو چکا ہے یہ کیس تو ختم ہی ہو گیا ہے پتہ نہیں لوگ اس کے اوپر کیوں بات کر رہے ہیں یہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے ایسی بہت ساری باتیں آپ نے اس کیس کے حوالے سے سنی لیکن دراصل یہ کیس بنتا بھی ہے یہ کیس ختم نہیں ہوا بلکہ ابھی شروع ہوا ہے اور جتنی بھی چلاکیاں کی جائیں جتنی بھی باتیں کی جائیں قانون جو ہے وہ اپنا رستہ ضرور بناتا ہوتا ہے چاہے وہ جلدی ہو یا بدیر ہو جو چیز سامنے آنی ہوتی ہے وہ ضرور آتی ہوتی ہے دوازارہ کیس کے حوالے سے کوشش کی گئی عدالتوں کو بیٹری کرنے کی عدالتوں کو ڈیسیو کرنے کی عدالتوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی کہ جھوٹ بوکہ سارا لے کر معاملات کو دوسری شکل دی جائے لیکن آہستہ آہستہ جیسے میں آپ کو پہلے ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے اب ٹریکٹ پہ آیا ہے تو آہستہ آہستہ چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں گزشتہ روز ایک اور کوشش ہوئی زہیر اینڈ کمپنی کی طرف سے اور وہ یہ کہ ایک جھوٹی اپلیکیشن دے کے ریلیف لینے کی کوشش کی گئی اور اس اپلیکیشن کو جب آرگو کیا گیا جوڈیشر میجسٹریٹ شرقی کے عدالت میں تو اس میں بھی جو ہے کوشش کی گئی کہ جج صاحب کو جو ہے وہ ایسی باتیں کی گئی کہ جج صاحب شاید ان باتوں میں آ جائیں اور ریلیف دے دیا جائے لیکن وہ ریلیف نہیں ملا ہے بلکہ ریلیف کی بجائے اب تو میں توقع یہ کر رہا ہوں اور امید بھی ہے انشاءاللہ کہ اس کیس میں گرفتاریاں ہوں گی اور مزید بھی ہوں گے کیونکہ اس کیس کو انویسٹیگیٹ ضرور ہونا چاہیے پتہ چلنا چاہیے کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا کیونکہ پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں یہ معاملہ سادہ نہیں ہے آپ کے سامنے رکھوں گا گزشتہ روز جوڈیشر میجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں دو ملزمان جو گرفتار ہیں جن میں سے ایک گواہ ہے نکاح کا اور ایک جو ہے وہ نکاح خان ہے غلاب مصطفیٰ اور اسغیر علیہ آپ دونوں کو نام بھی آپ کو دونوں کا نام بھی جو ہے پتہ ہے یہ دونوں صاحبان جو ہے جب پولیس نے سی کلاس چلان پیش کر کے دیا تھا اور کہا تھا کہ جی ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا ہی ہم نے ان کو بے گناہ گرفتار کیا ہے ان کو چھوڑ دیا جائے تو اس دن بھی جوڈیشر میجسٹریٹ صاحب نے جو چالان ہے اس کو ایک طرف رکھ کے ان دونوں ملزمان کو چھوڑنی کی بجائے دوبارہ جویل بھیج دیا تھا گزشتہ روز ان کی سماعت تھی جی انہوں نے درخواست زمانت دالی ہوئی تھی اس درخواست زمانت کی سماعت کے دوران جو ان کا وقیل تھا اس نے بار بار اس چیز پہ زور دیا کہ کیوں کہ چالان جو ہے وہ سی کلاس ہو چکا ہے اس لیے ان دونوں کو جو ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے پولیس بھی اس کے کو ختم کر چکی ہے تو اس لیے اس مقدمے سے پولیس نے ڈسچارج کر دیا ہے تو اس لیے ان کی زمانت بنتی ہے لیکن جبران ناصر صاحب نے دلائل دیئے اور انہوں نے بقیادہ طور پر عدالت کو آگاہ کیا کہ جی ایک تو جو چالان سی کلاس پیش کیا گیا تھا اس میں مزید فردن انویسٹیگیشن کے حوالے سے جج صاحب نے آرڈر کیا ہوئے اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کی زمانت نہیں بنتی ہے کیونکہ ان لوگوں کا بقیادہ طور پر سہولتکاری کا جو ہے فیکٹر ہے کیونکہ جو رپورٹ آئی ہے میڈیکل کی اس کے مطابق بچی مائنر ہے تو اس کے بعد عدالت نے ان دونوں ملزمان کی جو درخواست زمانت ہے وہ مسترد کر دی پہلے میں چاہتا ہوں یہ جبران ناصر صاحب نے اس کو تھوڑا بتایا ہے کہ عدالت میں ہوا کیا پھر آگے چل کے اس کے حوالے سے مزید میں بات کرتا ہوں پہلے آپ جبران ناصر صاحب کی گفتگو سن لیں ملوڑ آج کیا کاروائی رہی آج ہی آپ کے علمے ہیں کہ پوسٹرس بیل لگیوی تھی اس میں جو مرکزی کیس کا جو نکاح خواہ ہے اس کی اور ایک گواہ عزگر علی کی تو غلام مصطفہ نکاح خواہ عزگر علی کی بیل تھی ہم نے اس میں آرگیو کیا کہ حقائق کیس کے اور فیٹس بدل گئے ہیں جب بچی کی نئی ایج آئی ہے اس کے علاوہ جو نکاح خواہ کے حوالے سے اسپیسیفک انسٹرکشنز ہیں لہور ہائی کورٹس کی بھی اور سندھ کے قوانین کے حوالے سے بھی کہ جب تک وہ ایج ویریفائی نہ کر لیں کردنشل ویریفائی نہ کر لیں نادرہ کے ڈاکیمنٹس نہ دیکھ لیں وہ نکاح نہیں کروا سکتے اور کیسے اس طرح سے اورلی ایک بچی کے زبانی سن کے اور وہ بھی نہیں پتا کہ سالات میں اس نے گواہی دی آپ نے ایک نکاح نامے پر اس کی عمر اٹھارہ لکھ کے نکاح نامے کو ایج سرٹیفیکٹ بنا دیا اور کنسیلمنٹ آف کڈناپنگ جس کی اتنی ہی سزا جتنی کڈناپنگ کی ہوتی ہے اس میں آپ نے اپنا حصہ ڈالا اس کے علاوہ جو اس کے اندر باقی افینسز آلڈی زیر انویسٹیگیشن ہیں اس کا ہم نے ذکر کیا مزید یہ کہ جو بیل اپلیکیشن آج فائل کی گئی تھی اس میں کے بعد ریویل نہیں کی گئی عدالت کے سامنے کہ جی یہ سی کلاس چلان کینسل ہو چکا ہے اس میں فردر تفتیش آ چکی ہے اس میں بیس تاری کو سپلیمنٹری چلان کے لئے رکھا ہوا ہے وہ معاملات بھی آنے چاہی ہیں کیا گیا تھا تینٹیٹیف کیس ہوتا ہے کہ بچی کو چھوڑنا ہے کی نہیں جہاں کرمنل ٹرائل ہوتا ہے اور کرمنل افینسز ہوتے ہیں کٹناپنگ کے حوالے سے سیکشل افینسز کے حوالے سے وہاں انڈر ایج بچی کی سٹیٹمنٹ پر غور نہیں کیا جاتا بیل بھی ڈینائی کی جاتی ہے سزائے بھی دی جاتی ہیں تو آج الحمدللہ عدالت نے ہمارے موقع سے اغیر کیا ہم شکر گزار ہیں پرسیکوٹر صاحب کے بھی ان کے بھی دلائل ہماری سپورٹ میں تھے اور اکارڈنگلی عدالت نے جو ہے وہ ڈسمس کر دیے لیے جبران ناسی صاحب کی گفتگوہ آپ نے سننے جی جبران ناسی صاحب بقاعدہ بتا رہے تھے کہ بلکہ وہ تو یہ بھی بتا رہے تھے کہ زہیر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک اپسکونڈر ہے عدالتوں کو ایک جرم میں وہ اپنا عدالتوں کو مطلوب ہے لیکن نہ وہ کسی عدالت میں پیش ہو رہا ہے کیونکہ یہ اس وقت تک زہیر نے زمانت نہیں کروای تھی جو پروٹیکٹیو بیل ہے حفاظتی زمانت ہے وہ نہیں کروای تھی اس وجہ سے جبران ناسی صاحب نے یہ بتایا کہ ہم نے وہاں پہ یہ بتایا کہ آپ تو ان ملزمان کی بات کر رہے ہیں جو جیل میں موجود ہیں ایک وہ بندہ ہے جس کے خلاف کیس ہے اور وہ نہ تو کسی عدالت میں پیش ہو رہا ہے نہ وہ اپنی زمانت کروا رہا ہے نہ وہ شامل تفتیش ہو رہا ہے پولیس اس کو رشتدار بنا کے پھرا رہی ہے گاڑیوں میں پھراتی ہے جب بھی کراچی آتا ہے اور پھر واپس آرام سے اس کو بھیج دیتی ہے تو جبران ناسی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس کے حوالے سے یہ موقف رکھا اور ساتھ ساتھ پھر ہم نے عدالت کو بقادہ جبران ناسی صاحب نے کال عدالت کو جو مائنر والی معاملہ ہے جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق جبران ناسی صاحب نے بقادہ عدالت کو ایسسٹ کیا اس معاملے کے اوپر کہ جی مائنر آئی ہے بچی کی عمر چھوٹی ہے اور اس میں بقادہ انہوں نے پھر وہ دفعات بھی بتائیں جو اٹریکٹ کرتی ہیں اس معاملے میں یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ جی بچی چھوٹی ہے اغواہ کیا گیا ہے کیونکہ کل میں میں نے ویڈیو کی تھی چیزیں جو انویسٹیکیشن میں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق اور علی قاظمی صاحب اور جبران ناسی صاحب کا بھی جو مقف ہے اس کے مطابق زہیر جو ہے وہ اس دن جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس دن کراچی میں موجود تھا اور یہ بچی خود نہیں آئی ہے بلکہ اس کو لایا گیا ہے جبرانہ صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جو دعا زارہ ہے اس کو زہیر اپنی کسٹڈی میں لے کے مطلب یہ اغواہ کا کیس بنتا ہے پھر نکاح سے پہلے ابڈکشن میں رکھنا جو چوبیس گھنٹے ہیں وہ بھی اغواہ میں ہی آتے ہیں جو نکاح وجود میں آیا اس میں غلط طور پہ لڑکی کے بیان کو مدد نظر رکھتے ہوئے نہ ڈاکومنٹس دیکھے گئے نہ کوئی اور چیز دیکھی گئی بلکہ اس کو اٹھارہ سال کی ڈیکلیئر کر دیا گیا اور اس کے نکاح کو اس کی جو ہے وہ عمر کی سرٹیفکیٹ بنا دیا گیا تو یہ سارے معاملات جو ہے یہ بڑے مشکوک ہیں اس سارے معاملے میں تو اس کو مندر نظر رکھتے ہوئے جی گزشتہ دن ان کی پوسٹ اریسٹ بیل اس کو کہتے ہیں یہ تھی اور اس پوسٹ اریسٹ بیل میں جو ہے وہ عدالت نے جو ہے ان دونوں کی معاملے کو جو ہے حقائق بدلنے کے اور اس میں ان دونوں کے جو پوسٹ اریسٹ بیل ہے اس کو جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے اب یہ معاملہ جو ہے مزید انویسٹیگیشن کی طرف جا رہا ہے جبران ناصر صاحب نے کل بھی عدالت میں یہ بتایا کہ اس میں اب زمنی چلان پیش ہونا ہے بیس جولائی کو اور ان دونوں کی رہائی نہیں بنتی ہے ان دونوں کی زمانت نہیں بنتی ہے بلکہ ان کا تو یہ موقف ہے میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جو پولیس میں جو انویسٹیگیشن کی تھی اس میں جن اور نو دس لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا یاد ہوگا جن کی پھر رہائی بھی ہوئی تھی جن میں ایک اسی سال کی اممہ بھی تھی جس کا شنختی کارڈ استعمال ہوا تھا اور سمیں لینے کے لیے اور وہ والا معاملہ پولیس نے اس میں جتنی گرفتاریاں کی تھی ان دو لوگوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے تھے وہ پولیس نے اپنا نمبر پورا کیا تھا کہ ہم نے یہ لوگ شو کروانے کے لیے کہ ہم نے یہ لوگ گرفتار کی ہیں ان میں سے ایک بھی کام کا بندہ نہیں تھا کیونکہ جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے ہمارے جو صافی دوست ہیں وہاں پہ جو رپورٹنگ کر رہے ہیں آپ ان کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ان میں سے کوئی بھی بندہ ٹھیک نہیں تھا ٹھیک ان ایسینس کے کوئی بچارہ تھوڑا مطلب ہے منٹلی مسئلہ تھا کوئی بہت زیادہ بوڑھا تھا کوئی اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ کسی کو شناخت کر سکے اس قسم کے لوگ بھی پولیس نے اٹھا کے برتی کیے تھے تو اس وجہ سے ان کی تو زمانتیں بن گئیں لیکن جو اس کیس میں بقیدہ جنہوں نے سہولتکاری کی ہے اس معاملے میں جس چاہے وہ گواہ ہو چاہے نکاح خان ہو چاہے وہ بندہ ہو جو گاڑی پہ کراچی سے اسلام با کراچی سے لاہور لائے آئے چاہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر نکاح میں فسیلیٹیٹ کیا ہے سہولتکاری کیا ہے جتنے بھی لوگ اس معاملے میں کیونکہ یہ معاملہ جب انویسٹیگیٹ ہوگا ان لوگوں کے نام بھی آئیں گے ان لوگوں کے پولیس جو ہے تفتیش شامل تفتیش بھی کرے گی کیونکہ اب پولیس کو بھی شامل تفتیش سارے معاملات کو کرنا پڑے گا تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کھل کر اس معاملے میں سامنے آنے والی ہیں تو بھائی کیس ختم نہیں ہوا کیس ابھی شروع ہوا ہے اور امید ہم یہی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سی ٹریک پہ چلے گا مزید انسٹیگیشنز بھی ہوں گی حق اور سچ اور اصل معاملہ ہے کیا کیا کچھ ہوا اس معاملے میں امید یہی کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ وہ بھی کھل کر سامنے آئے گا تاکہ لوگوں کے سامنے ایک پکچر کلیر ہو جائے اور جو چیز بڑھا چڑھا کر پیش کی گئی تھی اس کے حوالے سے بھی لوگوں کو حقیقت پتا چل سکے بارالا اپنی دعاو یاد رکھا کریں اللہ پاکستان کامی ناصر ہو اس کے خلاف ساتھ چینک کرنے والے کو انہیں سنابود کریں اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان نے مظلوموں کو انصاف ملے اجازت دیں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ